سسکرائب کیجئے اللہ رکھا بزری پیروٹس چینل کو اور دبائیئے اس بیل نوٹیفیکشن کو تاکہ ہمارے ویڈیو آپ تک پہنچے السلام علیکم دوستو میں اللہ رکھا مکرانی ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنی چینل اللہ رکھا بزری پیروٹس میں اور ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آپ کے بڑس بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج ہم جن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ بجیز پیروٹس نئی بجیز گر لانے کے بعد کب ایکس دیتے ہیں ہاں دوستو بہت سے دوستو مجھ کو پوچھ رہے تھے دوستو بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ بھائی نئی بجیز گر لانے کے بعد کب ایکس دیتے ہیں ان کو کتنا وقت لگتا ہے تو دوستو آج کسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے تو ویڈیو دوستو آپ پورا دیکھیں لازٹ تک دیکھئے تاکہ آپ کو میری کہی ہوئے ہر بات سمجھ میں آسکے تو دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے بزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں خوب شیئر کیجئے دوستو نئی بجیز گر لانے کے بعد ان کو کتنا وقت لگتا ہے تو دوستو اس میں تین چیزیں ہیں ہاں دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو سیٹ ہونے کے لیے دوستو ان کو ماحول ملنا چاہیے اچھا سا ماحول مل جانا چاہیے دوستو ایسی جگہ ملنی چاہیے جہاں ان کو کوئی پریشان نہ کریں اچھا ماحول ہونا چاہیے اچھی جگہ ہونا چاہیے جہاں پر وہ سیٹ ہو سکے دوسری بات دوستو ان کی ایج صحیح ہو جانی چاہیے کہ وہ انڈے رکھنے کی عمر ہو جانی چاہیے دوستو تیسری بات کہ وہ مل فی مل کنفرم ہونا چاہیے کہ وہ ایکس دے سکے تو دوستو یہ تین صورتیں ہیں اب دوستو سب سے پہلی بات کہ ماحول ملنا تو دوستو ماحول ملنا یعنی کہ ایسی جگہ پر ان کو رکھے جہاں پر ان کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو جہاں کتے بلی کے آواز نہ آتی جاتی ہو جہاں کوئی ڈراؤنی چیز کے آواز نہ آتی ہو جہاں پر کوئی ان کو پریشان کرنے والا نہ ہو جہاں پر کسی کا بار بار گزر نہ ہو ایسی جگہ پر نہ رکھے جہاں پر راستہ ہو یا گاڑی آتی جاتی ہو یا کتے بلی ہو ہاں دوستو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے دوستو ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں ان کو دوستو گاڑی راستے پر رکھ دیتے ہیں تو دوستو اس سے ان کو پریشانی ہوتے ہیں وہ ڈشٹپ ہوتے ہیں دوستو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جگہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہمیں پریشان کرنے والی ہے یہ ہمارے بچوں کے لئے سیف جگہ نہیں ہے تو دوستو وہ ایگز نہیں رکھتے ایگز نہیں رکھتے اور میٹنگ نہیں کرتے تو دوستو ایسی جگہ پر رکھے جہاں کتے بلی ان کو پریشان نہ کرے اور اچھی سی جگہ ہو دوستو جہاں پر وہ اپنے آپ کو گل ملا سکے اچھا سا کیج ہو دوستو بڑا کیج ہو جس کے اندر وہ اپنے آپ کو آرام سے دوستو فلائنگ کر سکے اور اندر رہ سکے دوستو جہاں دراؤنی چیزیں ان کو پریشان بار بار پریشان نہ کرے تو دوستو یہ پہلی چیز ہے اب دوسری چیز کیا ہے دوستو اس کے اندر کہ ان کی ایج صحیح ہونی چاہیے دوستو اگر ایج صحیح نہیں ہوگی تو وہ ایج نہیں دیں گے آپ دیکھیں کہ دوستو جو کہ ہمارے گھر پہ بجیز نئے بٹھے نکلے ہوتے ہیں دوستو تو وہ تین مہینے یا زیادہ سے زیادہ یا دوستو ساڑھے تین مہینے کے اندر دوستو وہ کیا ہے کہ ایج دانہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ہم نئے بجیز لاتے ہیں تو ان کو سیٹ ہونے میں وقت چڑھتا ہے تو وہ چار مہینے ساڑھے چار مہینے دوستو پانچ مہینے بھی کر دیتے ہیں کافی وقتیں لے لیتے ہیں لیکن وہ دوستو ایج نہیں رکھتے اور کبھی کبھی دوستو بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ پیر ایسی ہے کہ جو کہ دانہ ایکسچنج کر دیتے ہیں لیکن وہ میٹنگ نہیں کر دوستو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ دوستو بچے ہوتے ہیں بچے بھی دانہ ایکسچنج کرتے ہیں ایک دوسروں کو کھلاتے ہیں پٹھے ہوتے ہیں پٹھے بھی دانہ ایکسچنج کرتے ہیں یعنی کہ ایک دوسروں کو کھلاتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں جو کہ دوستو ایج ایسا رکھ دیتے ہیں دوستو تو وہ بھی دانہ ایکسچنج کرتے ہیں اس کا مطلب دوستو پٹھے دانا ایکسچنج کرتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ میٹنگ بھی کریں گے دوستو کیونکہ ان کی ایج نہیں ہوئی ابھی میٹنگ کرنے کی تو دوستو بہت سے دوستو یہ کہتا ہے تو دوستو ان کو صحیح طریقے سے ان کی ایج ہو جانے دیجئے دانا ایکسچنج جو بچے بڑے پٹھے سب کرتے ہیں لیکن ان کی میٹنگ کرنے کی عمر نہیں ہوتی تو وہ میٹنگ نہیں کریں گے ابھی انتظار کرو ان کو اور سیٹ ہونے دو ان کی ایج ہو جانے دو تب جا کے وہ میٹنگ بھی کریں گے اور دانہ ایکسچنجی بھی کریں گے تیسری بات وہ میل فی میل کنفرم ہونا چاہیے آپ جس جگہ سے بھی لائے آپ کے دوستے کے یہاں سے لائے یا کسی شاپ سے لائے تو آپ کنفرم یہ پتہ ان کو پتہ کریں دوستو کہ یہ میل فی میل کنفرم ہے یا نہیں ہے اس دکاندار سے بروسے مند دکاندار سے آپ لے جو آپ کو بلکل دھوکا نہ دے سکے صحیح پیر دے یا کوئی ایسے دوستو کو اپنے ساتھ لے کے جائے جس کو بجز کے اندر کافی ساری معلومات ہیں جو اچھے سے پہچان لیتا ہو کہ میل فی میل ہے تو دوستو ایسے دوستو کو اپنے ساتھ لے کے جائے اور ایسی پیر خریدے جو آپ کو بلکل اس پر یقین ہو وہ کنفرم ہو ہاں دوستو میل فی میل کنفرم ہو ایسی پیر آپ خریدے دکان سے یا شاپ سے یا کسی بھی دوست کے گھر سے کسی دوست کے سیٹ اپ سے تو یہ تین چیزیں جب ہوگی دوستو تو یقین مانیے آپ کے گھر پہ ایکس دیں گے اور دوستو ایسے نئے جوڑ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی دوستو ایک مہینے میں بھی سیٹ ہو جاتے ہیں دو مہینے میں بھی سیٹ ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی دوستو وہ پانچ کے مہینے بھی کر دیتے ہیں تو دوستو اکثر مرتبہ تین مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر تو وہ سیٹ ہو ہی جاتے ہیں میں نے بھی ابھی دوستو میرے پاس چودہ پیر سے اُت میں سے دو پیر سے میں نے اپنے دوستوں کو دے دیئے تو دوستو ایک ہی ہفتہ ہوا اور اس کے گھر پہ ایکس رکھ دیئے دوستو اس کے گھر پہ ایکس رکھ دیئے اس کا کل ہی فون آیا تھا تو دوستو کڑھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کو اچھا ماحول مل جاتا ہے اچھی جگہ مل جاتی ہے تو وہ کافکاتی دنوں کے اندر دوستو کشی دنوں کے اندر وہ ایکس بھی دے دیتے ہیں اور اپنے آگے کے سلسلے کو بڑھا دیتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے یہ تین چیزے کو آپ فالو کریں کہ ان کی ایج صحیح ہونا چاہیے ان کو اچھا ماحول ملنا چاہیے اور میل فی میل کنفرم ہونا چاہیے جب ایک مرتبہ وہ آپ کے گھر پہ ایکس دے دیں گے دوستو تو یقین ماننی ہے کہ جیسے ایکس دیں گے ایکس دینے میں دوستو اٹھارہ بیس اٹھارہ انیس دن یا بیس دن زیادہ سے زیادہ ایکس یا بائیس دن ان کو لگتے ہیں دوستو بچے نکالنے میں بچے کو ہیج کرنے میں تو اٹھارہ یا انیس دن دوستو زیادہ سے زیادہ ایکس بائیس دن ان دنوں کے اندر وہ ایکس کو ہیج کر دیتے ہیں تو دوستو ایکس ہیج کرنے کے بعد بچے باہر آنے کے بعد جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 30-30 دن میں بلکل بڑے ہو جاتے ہیں دوستو تو وہ آپ کے گھر پہ اگر سیٹ ہو گئے تو جیسے بچے مٹکی سے باہر نکل گئے آپ کے گھر پہ اگر صحیح طریقے سے وہ سیٹ ہو گئے دوستو اور بچے مٹکی سے باہر جیسے نکلے تو 3-4 دینوں کے اندر وہ دوسرے ایکز دے دیں گے ہاں دوستو آیا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں میری یہاں پہ کہ وہ جیسے بچے بٹکی سے باہر نکلتے ہیں تو male female دوسرے ہی دن دوستو ایکز رکھ دیتے ہیں تو کیا ہی کہ ان کو اچھی سی جگہ مل گئی ہے دوستو تو ایک ہی بار اگر وہ سیٹ ہو جائیں گے دوستو ایک ہی مردبہ ان کو آپ نے سیٹ کرنا ہے اچھی سی جگہ دینا ہے پھر دوستو آپ کو پوری زندگی پر آپ کو ان کو نہیں دیکھنا کیونکہ دوستو وہ سیٹ ہو جانے کے بعد آپ نے آپ کو اس جگہ پر اتنا گھل ملا لیتے ہیں کہ وہ ایکز اور بچے کرتے ہی چلے جاتے ہیں ایسا سمجھ دو کہ وہ اپنے اوپر یہ تھان لیتے ہیں کہ ہاں میں اب اپنے بچوں کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے تو دوستو میں امیت کرتا ہوں یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی کہ ان کو سیٹ ہونے کے لیے دو مہینے یا تین مہینے لگ جاتے ہیں اور یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے جب جا کر نئے بجیس آپ کے گھر پر ایکز دیتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو تھا جو کہ میں آپ کو بتانے والا تھا کافی دنوں سے بہت دوست کی کمنٹ بھی آ رہے تھی بہت دوستو مجھ کو واتس اپ پہ بھی پوچھ رہے تھے دوستو تو دوستو اور جو بھی دوست میرے واتس اپ پہ دوستو ماہف کریے کہ میں ابھی واتس اپ زیادہ استعمال نہیں کر رہا تھا دوستو اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں دوستو کمنٹ میں مجھے کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں ریپلے اس کا کر دوں گا تو دوستو یہ ویڈیو تھا جو کہ میں آپ کو بتانے والا تھا امید کرتا ہوں میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اگر دوستو میری یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی اور میرا یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی اگر پسند آیا تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تو دوستو ملتے ہیں نیشن ویڈیو میں تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے وعليکم السلام